تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے بعد ایسے حالات کیسے پیدا ہو گئے کہ حضرت عثمان گنی کی اتنی دردناک شہادت ہوئی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنی بڑی اسلامی حکومت اور اس اسلامی حکومت کا جو لیڈر ہے جو حکمراہ ہیں جو امیر ہے حضرت عثمان گنی اس کو چند ظالم اور فسادی لوگ بے دردی سے مدینہ کے اندر ان کے گھر میں شہید کر دیتے ہیں ایسا کیسے پوسیبل ہوا میرے بھائیو محترم ناظرین اکرام ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم مزید حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے حقیقت یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان گنی کی شہادت جو دردناک واقعہ پیش آیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قضاء و قدر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا اور اللہ کے نبی کی یہ پیشنگوئی تھی آپ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ فتنے کا یہ دروازہ حضرت عثمان گنی کی شہادت سے کھولے گا اور اس کو کھلنا تھا لیکن اس کے اور بھی محرکات تھے اور بھی اسباب تھے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ عبداللہ ابن سبا کی جو یہ مومنٹ تھی جو اس کی جو تحریک تھی اس کا بھی اس فتنے کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ تھا اور دراصل یہ تحریک ہی اس فتنے کا اصل سبب تھی